دوستو آج میں آپ کو پاکستان فلم انڈسٹری اور پاکستان ٹیلیویزن انڈسٹری کے اس حیدیتکار کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جنہوں نے اپنے کاریئر کا آغاز تو بطور اسسسٹنٹ ڈریکٹر کے کیا لیکن پاکستان فلم انڈسٹری کی ستر اور اسی نوے کی دہائی میں بطور مصنف زیادہ مشہور ہوئے اور وہ تین سو سے زیادہ فلمیں لکھ چکے ہیں اور پچپن سے زیادہ فلمیں وہ ڈریکٹ کر چکے ہیں بیسویں صدی کے آخری پانچ سال تو ان کے لیے بہت ہی مبارک ثابت ہوئے ہیں جب انہوں نے اوپر تلے اپنی حیدیتکاری میں درجن و فلمیں ارلیز کی ہیں جی ہاں میں بات کرنے جا رہا ہوں پاکستان کے مشہور و معروف ڈریکٹر سید نور کی پاکستان کے مشہور فلم ساز اور ڈریکٹر سید نور 21 فروری 1951 کو لہور میں پیدا ہوئے ہیں سید نور صاحب کا مکمل نام سید غلام میدین نور ہے آپ کا تلق لہور کے ایک مشہور و معروف سید خاندان سے ہے آپ کے بہن بھائیوں کی بات کریں تو آپ کی تین بہنیں اور آپ دو بھائی ہیں آپ اپنے گھر میں سب سے بڑے ہیں یہی وجہ ہے کہ ماں باپ کی وفات کے بعد آپ نے بہن بھائیوں کی کفالت کی ہے سید نور صاحب کی اگر ایجوکیشن کی بات کریں تو آپ نے ابتدائی تلیم شروع میں مسجد سے حاصل کی ہے اس کے بعد آپ کو پریمی سکول میں داخل کرا دیا گیا اور پھر بعد میں ہائی سکول میں اور بیچلر آف آرٹس کی ڈگری آپ نے ڈیال سنگ کالج لہور سے حاصل کی سید نور صاحب کا بچپن جو ہے میکلور روڑ لہور کے آس پاس گزرا ہے دوستو اب اس قصہ کی طرف آتے ہیں کہ سید نور نے بطور اسیسٹنٹ ڈریکٹر کیسے ورک شروع کیا اور ان کو ابتدائی زندگی میں کیا کیا مسائل سے گزرنا پڑا سن 1970 کا تھا اور آپ نے اپنے فنی کیارئر کا آغاز بطور اسیسٹنٹ ڈریکٹر کیا آپ نے اس وقت پاکستان فیلم ڈسٹری کے مایان آز ڈریکٹر ایس سلیمان کو جائن کیا ایس سلیمان کے پاس پہلے بھی بطور اسیسٹنٹ ڈریکٹر کوئی آٹھ سے نو بندے کام کر رہے تھے اور آپ آخر پر تھے اور عمر میں بھی آپ چھوٹے تھے ایک دن ایس سلیمان ایک فلم کے سیٹ پر مجود تھے اور وہاں پر محمد علی صاحب نے کوئی سین ریکارڈ کروانا تھا کہ سیٹ کے اوپر پانی گر گیا تو ایس سلیمان نے کہا کہ جلدی سے کلینر کو بلاو اور وہ لڑکا آکے اس کو کلین کرے تاکہ ہم اپنی شوٹنگ سٹارٹ کر سکے مکر کلیننگ کرنے والا لڑکا ملنا سکا وہ کہیں دوسری جگہ پر مصروف تھا تو سید نور صاحب نے ایس سلیمان کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے فوراں اپنا سویٹر اتارا اور اس سے فرش کے اوپر گرے ہوئے پانی کو ساپ کر دیا فلم کی شوٹنگ سٹارٹ ہوئی سین کو ریکارڈ کیا گیا محمد علی صاحب وہاں سے چلے گئے تو ایس سلیمان صاحب جب اپنے آفس میں پہنچے تو انہوں نے اپنے اسسٹنٹ ڈریکٹرز کو کہا کہ اس لڑکے کو بھی بلاو جس نے اپنے سویٹر سے فلم کے سیٹ کا فرش ساپ کیا تھا تو تب سین نور صاحب کو بلایا گیا اور ایس سلیمان صاحب نے ان سے کہا کہ جس طرح تم نے آج سیٹ کے اوپر اپنے سویٹر سے فرش کو ساپ کر دیا اس کا مطلب تم اپنے کام کے ساتھ دل سے محبت کرتے ہو اور اس کام کو سیکھنا چاہتے ہو اور جب انسان اپنا کوئی گول رکھ لیتا ہے تو اس کو اچیب کرنے میں چھوٹے بڑے سب کام کرنے پڑتے ہیں اس واقعہ سے پہلے کبھی ایس سلیمان صاحب نے دریکٹلی سید نور صاحب سے بات نہیں کی تھی کیونکہ ان کے پاس کافی سارے اسسٹنٹ ڈریکٹر موجود تھے اور آپ ان میں سب سے جونئر تھے دوستو سید نور نے ایس سلیمان کو ان کی اٹھارا فیچر فلم میں بطور اسسٹنٹ ڈریکٹر اسسٹ کیا سید نور صاحب نے انسو چھتر میں ایک فلم کی کہانی لکھی اور اس کہانی کو ادھاکارہ سنگیتہ کے والد اور والدہ کو سنایا انہوں نے پسند کیا اور اس پر فلم بنانے کے لیے ہاں بھی کر دی بعد میں جب ادھاکارہ سنگیتہ کے والد اور والدہ نے اس فلم کی ڈریکشن کے لیے جس ڈریکٹر کو متخب کیا تو اس نے سید نور سے کہا کہ آپ اس فلم کی کہانی میں یہ یہ تبدیلیاں کر دیں آپ نے وہ تبدیلیاں کرنے سے صاف انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ اس طرح کہانی کا جو مین کنسپٹ ہے اس طرح یہ فلم بننے سے پہلے ہی رک گئی لیکن کچھ مہینوں کے بعد فلم بہاروں کی منزل کی شوٹنگ کے دوران سید نور کی دوبارہ ملاقات ادھاکارہ سنگیتہ سے ہوئی اور سنگیتہ نے کہا کہ آپ نے جو اس وقت کہانی سنائی تھی وہ بہت دلچسپ ہے اور آپ نے موقع کی معاصفہ سے سنگیتہ صاحبہ کو کہا کہ کیوں نہ آپ اس فلم کی ڈریکشن دیں اور میں آپ کو اسسٹ کروں گا اور میں نے کہانی لکھی بھی ہوئی ہے اور مجھے اس کا مہین کنسپٹ بھی پتا ہے اس طرح سید نور نے انیس سو چھتر میں فلم سوسیٹی گرل لکھی اس کو ڈریکٹ کیا ادھاکارہ سنگیتہ نے اور ایس اسسٹنڈ ڈریکٹر سید نور نے اس میں کام کیا اور جب یہ فلم ارلیز ہوئی اپنی منفرد کہانی اور ڈریکشن کی وجہ سے انیس سو چھتر کی بیسٹ فلم قرار پائی اور سید نور کو انیس سو چھتر میں فلم سوسیٹی گرل کے لیے بیسٹ رائٹر کا اوارڈ بھی دیا گیا اور یہ فلم ان کی زندگی میں ایک دلچسپ تبدیلی لے کے آئی اور اس کے بعد وہ فلمیں لکھنے لگ گئے اور انہوں نے انسو چھتر سے لے کے انسو بننے تک تین سو سے زیادہ فلمیں لکھ چکے ہیں اور پچپن سے زیادہ فلمیں وہ ڈریکٹ کر چکے ہیں انیس سو ترنوے میں آپ نے ایک دفعہ پھر بطور ڈریکٹر اپنے کام کو شروع کیا اور انہوں نے فلم بنائی قسم فلم قسم میں آپ نے نیلما حسن اور سلیم شایق کو ایز اے ہیرو اور ہیروین لیا آپ کی بطور ڈریکٹر فلم قسم واکس آفس پر کامیاب رہی اس کے بعد بطور ڈریکٹر آپ کی دوسری فلم جیوہ تھی فلم جیوہ اپنی اچھوتی کہانی ڈریکشن اور بڑی کاسپ کی وجہ سے سپر ایڈر ثابت ہوئی اور آپ پاکستان کے مجھے ہوئے ڈریکٹروں کی صف میں شامل ہو گئے ادھگر سلطان رائی کی ڈیتھ کے بعد سید نور نے محسوس کیا کہ پنجابی فلم دیکھنے والے سینما سے دور ہوتے جا رہے ہیں تو آپ نے اپنی ڈریکشن کا رخ پنجابی فلموں کی طرف کر دیا اور آپ کی فلم چوڑیا اپنی کہانی آپ کی دوسری چند مشہور فلموں کے نام کچھ اس طرح ہیں مجاجنا جمبر ووٹی لے کے جانی ہے اور ایک اور اردو سپر ہٹ فلم ہے سرگم شولے باغی سپنے اپنے اپنے کمانڈو گونگٹ ایک اور غازی چین نہ آئے آئی نہ ٹوب بغیرہ شامل ہے سید نور صاحب کا پاکستان فلم ڈسٹی کے ان لوگوں میں شمار ہوتا ہے جنہوں نے ہمیشہ انڈین فلم کو پاکستان میں چلانے کے بارے میں اترازات اٹھائے ہیں ان کا کہنا ہے کہ انڈین فلموں کا بڑا بجٹ ہوتا ہے اور ہماری فلموں کا بجٹ اس کے مقابلے میں بہت کم ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ انڈین فلم پاکستان کے قانون 1965 کے مطابق چل ہی نہیں سکتی تو پھر کیوں چلائی جاتی ہے انڈین فلم والے کروڑوں میں فلم بناتے ہیں جبکہ ہم ایک کروڑ کی فلم بناتے ہیں سہید نور صاحب نے یہ بھی محسوس کیا کہ پاکستان میں کوئی بقیدہ اکیڈمی نہیں ہے جہاں پر لوگوں کو ایکٹنگ فلم ڈریکشن یا ڈریکشن کے بارے میں بتایا جائے تو آپ نے ایک اکیڈمی بھی بنائی ہے اکیڈمی کا نام ہے پاپا یعنی کہ پیراغون اکیڈمی آب پرفارمس آرٹس اس کے علاوہ آپ پنجاب یوریسٹی کے ماس کمیونکیشن ڈپارٹمنٹ میں پاکستان کی نئی جنریشن کو فلم میکنگ ٹکنیک بھی پڑھاتے ہیں دوستو اگر بات کریں سہید نور کے آوارڈز کی تو آپ نے کئی ایک نگار آوارڈ گریجویٹ آوارڈ نیشنل آوارڈ کے علاوہ آپ کی خدمات کو سراتے ہوئے حکومت پاکستان نے آپ کو ستارہ انتیاز سے نوازہ ہے دوستو اب بات کرتے ہیں سہید نور کی ازواجی زندگی کی تو آپ نے 1984 میں رکسانہ نور سے شادی کی رکسانہ نور کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وہ ایک بہترین شائرہ تھی اور صحافی بھی تھی رکسانہ نور صاحبہ کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور آپ نے دوسری شادی پاکستان فلم ڈسٹری کی مشہور و معروف ادھاکارہ سیمہ سے کی ہے ادھاکارہ سیمہ سے آپ کی کوئی اولاد نہیں مگر آپ کی پہلی بیوی رکسانہ نور سے آپ کا بیٹا شازل اور بیٹیاں ہیں آگر پاہ ہم ان کے لئے دعاگو ہیں کہ وہ اچھے سبجیکٹ پر فلمیں بناتے رہیں اور اپنے چاہنے والوں کو اپنے ساتھ جوڑے رکھیں دوستو اگر آپ کو یہ بائی گرافی پسند آئی ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز مجھے اپنا پیار دیجئے اپنی محبت دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ بہت سارا اپنا خیال رکھئے تھینکیو سو مچ بہت شکریہ